اسلام علیکم ویلز میں اپنے یوٹیوب چینل پاپ کو خوش شام بدد کے تو امید کرتا ہوں خیر و خیرت سنگھ آپ میں آج بڑھا ہوں سپائسی مایونیز اس کے لئے کیا کیا چیز صحیح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے یہاں اپنے لیا کرسچی دی کرسچی میں نے یہاں لیا پچاس گرام پچاس گرام میں کرسچی لے لوں گا کٹی امیٹ جو آپ کے گھروں میں آسانی مل جاتی ہے میں اسی رسپیں ہوتا ہوں جو آپ کے سب کے گھروں میں ازلی مل جاتی ہے میں آسان آسان نصب ہمیشہ آپ کو اسے کانے کو چیز کرسا ہوں یہاں پر میں نے ڈال آپ زیرہ جو سفید زیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر یہ دس گرام ہم بھی اس کے بعد سے میں نے اس کو اندرڑھا دالوں گا نمک نمک بھی نورمل ہے جو گرفہ ہوتا ہے وہی بیس گرام بایس گرام یہ زیقے کے ساپس ہوتا ہے میں نے یہاں پر ٹوانٹے گرام بے اس کے بعد سمیں یہاں پر ڈالوں او، ونیکر دو سو گرام دو سو دس گرام اس کو بھیگانا ہے یہ میں آدھا گھنٹے تھی اس کو بھیگا کے رکھوں گا یہ دیکھیں آدھا گھنٹے میں بھیگانے کے بعد یہ اس طرح ہوگے تھوڑا سا گاڑا ہوگیا فون جیسے نہیں ہے فون جاتا ہے بھیگا ہوا یہ اس کے بعد سے اس کو ڈھا رہا ہوں میں گرینڈ کرنے کے اندر یہ دیکھیں اس میں بھی گرینڈ کرنے موسیقی اس کو اچھی طرح سے پیس بنایاں کریں اس کا پیس یہ بہول میں نکال دیں آپ کے پاس یہ خراب ہونے والی ہے آپ اس کو ایک مہینے رکھیں ڈیڈ مہینے رکھیں مینی و دو مینے تین مینے اس میں ہے کیا چیز جو خراب ہوگا سب اس میں رائے ٹائم خراب ہونے والی چیز نہیں آپ اس نے اس کو پناکا دیں اس کے بعد سے میں اس میں بھی مانے پڑھ رہا ہوں مائنیز کے رسپے تمہیں آپ کو پہلی بتا دیئے آپ نے دیکھیں میرے مائنیز کے رسپے میں ایک کپ میں مائنیز لے رہا ہوں مائنیز جو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے ویڈیو تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا مائنیز کا ایک کپ مائنیز اس کے اندر آپ نے یہاں پہ ڈال رہا ہے ایک ڈیٹھ ٹیبل سپون جو ہے ایک ٹیبل سپون یہ ہے اور آدھا اس کے ساتھ اوڈ ایڈ کریں گے جو میرے کرشیر کا پیسٹ رہے تھا ہوا پیسٹ اس کا اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں چون لوگ بولتے بھائی سپائیسی مائنیز ایک سپائیسی مائنیز ہے اور دوسرا برگر کا سوس ہے سپائیسی سوس ہے برگر کے لیے تو دیکھ لیے کتنا بہترین ہے اس کا چیک کر لیں اس کا فلیور دیکھ لیے کتنا بہترین فلیور ہوتا ہے اس کا بہت زبردست فلیور ہوتا ہے برگر کے ساتھ آپ اس کو فرائز کوپر ڈال کے دیتے ہیں کولڈ سوس جو کہتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں کولڈ سوس یہ دیکھ لیں اس کو آپ نے صحیح سے بکس مارنا ہے آپ اس سے کریں یا چمچ سکیں اس کو صحیح سے ملانا ہے بس یہ دیکھ لیجئے تیار ہو گیا میرا سوس آپ اس طرح اس کو نکالیں ایک کسی بول میں اس کے بعد سا آپ اس کو فریج با رکھیں خراب ہونے والی چیز نہیں ہے یہ آپ یہ اپنے ضرورت کا ہوتا ہے بہت اس کو استعمال کرتے جائیں برگر فرائز کوئی بھی چیز رون بنا رہا جو بھی چیز بنا رہا اس کے اندر ٹوپنگ کریں کچھ بھی کریں نیت کارڈ ویڈی آپ کو پسند آئے گی ملتے ایک نئی ویڈیو بہت جلد میرے چینل کو ضرورت سبسائب کریں ویڈیو کو لائک کریں مجھے ساتھی اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے ساتھ 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 مجھے ساتھ